دورنا القرآن و دیننا الإسلام اکرانہ جلیل دعائم الفدیل ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدقر اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا سورت الجمعہ گیارہ آیات ہیں مدنی سورت ہے تین پراغراف ہیں اس کی اس کی جو آخری تین آیات ہیں یہ تو پہلی ہجری میں نازل ہوئیں اور پہلا جمعہ جو پڑھا گیا وہ قبا میں پڑھا گیا یعنی مدینہ آمد سے پہلے ہی قبا میں نبی کریم ساہ سم نے قیام کیا تھا اور وہاں پہلا جمعہ پڑھا گیا اور یہ پہلی ہجری ہی میں یا دوسری ہجری میں یہ اکتداری میں نازل ہوئے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے یہ خیبر کی فتح کے بعد نازل ہوا خیبر کی فتح کے بعد یعنی سات ہجری میں اور چونکہ اس میں یہودیوں کا ذکر ہے اچھا جی اب پہلے پراغراف پہ آئیے پہلے اکتدائی جو تین آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ رسول صاحب کی چار ذمہ داریاں ہیں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تسکیہ لیکن یہ چار میں سے تین چیزیں ذریعہ ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا تسکیہ ہو جائے انسان پاک و سا ہو جائے انسانوں کا تسکیہ کا مطلب کیا ہے ان کا سب سے پہلے ذہن ٹھیک ہو جائے عقیدہ ٹھیک ہو جائے ان کا دماغ پاک و سا ہو جائے دوسری چیز یہ کہ ان کا جسم پاک ہو جائے تیسری چیز یہ کہ ان کی اس کی نیت پاک و سا ہو جائے تو انبیاء دنیا میں اس لئے آتے ہیں لوگوں کو پاک و سا کرنے کے لئے ان کو نکھارنے کے لئے ان کو سوارنے کے لئے تو یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صاحب کی بیست کا بنیادی مقصد انسانوں کا تسکیہ ہے دوسرے پیرگراف میں بتایا گیا یہودیوں کے غرور اور علم و نصب اور آخرت کی بے قوفی پر سخت تنقید کی گئے تو یہاں ان کو کہا گیا ان کی مثال ان گدھوں کیسی ہے کمسل حیماری یحمیل اسفارا کمسل حیماری یحمیل اسفارا یعنی اتنا علم رکھتے ہیں اقتراد پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے یعنی یہ جو آیات ہیں ہماری امت کے علماء سو کے بارے میں بھی ہیں جو امریکہ پیسے لے لیتے ہیں انڈیا سے پیسے لے لیتے ہیں حکومت سے پیسے لیتے ہیں پلاتوں کی سیاست کرتے ہیں مادہ پرستی کیسے کرتے ہیں کیا فائضہ یہ پورا قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں لیکن بکاؤ مال ہیں دنیا کے لیے یہ اپنی آخرت بربار کر دیتے ہیں تو یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ ان گدھوں کی طرح ہے اور ان کو حرور ہے نصب کا اور کہ ہم جو ہے اسرائیل کے اولاد ہیں ہم یاکوب کی اولاد ہیں اس لیے ہم بخشے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سزا نہیں دے گا کیونکہ ہم عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اچھا دیکھئے تیسرے پراغراف میں مسلمانوں کو ہی آیات دی گئی ہے کہ یہودیوں نے سبت کے معاملے میں جو بے اعتدالی کا رویہ اختیار کیا تو لوگ جمعے کے بارے میں وہ بے اعتدالی اختیار نہ کرنا ان کے دن ممنوع تھا ہفتے کے دن شکار لیکن وہ ہیلے بہانوں سے اس کو حلال کر لیتے تھے مسلمانوں کو کہا گیا ان کے لئے مقدس دن جمعے کا ہے اور وہ ذکر اللہ کی طرف دورے یعنی جمعے کا خدبہ سننا لازمی اور ضروری ہے جمعے کے خدبے سے پہلے آپ آئیں اور دو رکعات نماز پڑھیں بیٹھیں بغیر بدقسمتی سے کھنے جی آپ آپ ذمہی طور پر ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کے لئے نصیحہ آپ ایسا کیجئے ایک سروے کیجئے پاکستانی ایک بریلی مسجد میں جائیے ایک سال تک ان کے پیشے نماز پڑھئیے اور سال کے باون ہفتے ہوتے ہیں باون خدبے نوٹ کیجئے اس کا موضوع کیا ہے اس کے بعد آپ کیجئے ایک احمدیس مسجد میں چلے جائیے سارے بارہ باون خدبے کو نوٹ کیجئے کہ کیا ان کے موضوعات کیا ہیں اس کے بعد آپ چلے جائیے ایک دیوبندی مسجد میں سارے باون خدبے نوٹ کیجئے کہ وہ کیا پیغام کیا میسج دیتے ہیں آپ کو تو لوگ جو ہے ان کی تقریب نہیں سنتے اس میں کوئی تیاری نہیں ہوتی نہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہوتی ہے نہ اپنے موضوع سے یہ چھمتے رہتے ہیں ان کا کام کیا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کو لڑاؤ ان کو لڑاؤ اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ ہر فرقے کے جو ہے کچھ خاص مسائل ہیں کچھ خاص ایشوز ہیں اسی کو وہ ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی کی جگالی کرتے رہتے ہیں یہ لوگ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک خدبہ جو ہے وہ جو ہے طلاق کے بارے میں ہو ایک نکاح کے بارے میں ہو ایک معاملات کے بارے میں ہو ایک نماز کے بارے میں ہو ایک زکاة کے بارے میں ہو یہ مجھے بتائیے کبھی آپ نے کسی خدبے میں زکاة کے مسائل سنے جنہے کے تو یہی ہے مسئلہ اس امت کا یہ ہے کہ تو لوگ ترنا چکے ان سے اس لئے آپ خدبے میں نہیں جاتے اور آخری وقت میں چلے جاتے ہیں دو رکعت نماز ایک رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں اور بھاگ کیا لاتے ہیں تو لوگوں کو مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مسجد ہماری ایک دعوت و تبلیغ کی جگہ نہیں ہے وہاں کوئی تیاری نہیں کرتا اسی لئے میں کہتا ہوں اس امت پہ کہ یہاں پر علماء کم ہو گئے ہیں مولوی زیادہ ہو گئے ہیں مولوی کا کیا مطلب ہے مولوی کا میرے نصی کیا مطلب ہے لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ مولویوں کے خلاف بہت بلتا مولوی کا مطلب یہ ہے جو قرآن کی دلیل نہیں دیتا حدیث کی دلیل نہیں دیتا تیاری نہیں کرتا محنت نہیں کرتا اور اس امت کے لئے درد رکھے بغیر کوئی سولد مستمت بہاہوالہ بات نہیں کرتا عالم کے بارے میں یاد رکھئے عالم کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے العلماء غرصت الانبیاء وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ تو میرے بھائیوں آپ لوگوں کو جو تہذیب پروان چڑھانی ہے جس چیز کو آپ کو پروموٹ کرنا ہے وہ یہ ہے آپ ان علماء کے پاس جائیے خطیبوں کے پاس جائیے ان مولیوں کے پاس جائیے اور جا کے کہیے آپ پورے باون سال کا ہمیں شیڈول دیجئے آپ دلیں ڈالیں امام مسجد پر آپ دباؤں ڈالیں اور کہیں اور آپ پڑھے لکھے آدمی ہے نا سنیے پانچ دس لوگ کمیٹی کے لوگ محلے کے بڑے لوگ پڑھے لکھے لوگ جائیں اور کہیں کہ دیکھیں صاحب یہ ہمارا محلہ ہے ہم یہاں رہتے ہیں یہاں کے باثر لوگ ہیں ہم آپ کی مسجد کے نمازی ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ اس سال یہ باون ہفتوں میں کون کون سی مسائل بتائیں گے کون کون سی صورتیں پڑھائیں گے کون کون سی انوانات پر ہمیں ہماری ہدایت کریں گے تو یہ یہ ہمارے زوائل کا ایک سبب جو ہے یہ بھی ہے اور خدبے میں سن لیجئے ایک مرتبہ میں عید کا خدبہ دے رہا تھا دو تین ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ مشرف کا تو میرا بہت ہی عزیز ہے تو ایک صاحب تھے ایک صاحب تھے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ کہنے لگے غالباً آئیس اے کا بندہ تھا ہوگا یا آربی کا تھا ہوگا پتہ نہیں کون تھا وہ کہنے لگے کہ جی آپ آربی خدبہ پڑھئی گے میں نے کہا ان سے کہ میں رتا رتایا مولویوں کی طرح عربی خدبہ نہیں پڑھتا خدبہ میں ایمان اور نبی اپنے حالات حاضرہ پر تفسرہ کرتا ہے نبی کریم صاحب کی خدبے رتے رتایا خدبے نہیں ہوتی تھی ایک ہی خدبہ جو ہے بیس سال سے ایک ہی خدبہ چاہتا ہے رسول کریم صاحب کا خدبہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہنے حجری کا خدبہ اور ہے دوسری کا اور ہے تیسری کا اور ہے چوتھی کا اور ہے پانچویں کا اور ہے چھٹی کا اور ہے ساتویں کا اور ہے ادلی کیا مہم درد پیش ہے مسلمانوں سے کیا اپیل کرنی ہے جہاب کی اپیل کرنی ہے انفاق کی اپیل کرنی ہے خاندانی نظام کو بہتر کرنا ہے ان کو نفاق سے بچانا ہے ان کی تربیت کرنی ہے حالات حاضرہ کے مطابق خدبہ ہو قرآن سے ہدایت ہو احادیث سے ہدایت ہو لوگوں کے مسائل کیا ہیں لوگوں کی غلطیاں کیا ہیں معاشرے میں برائیاں کیا ہیں اس کی اصلاح کیسے کی جائے یہ تارگٹ ہونا چاہیے ہمارا تو یہ چونکہ ہم ایک زوال کے دور سے گزر رہے ہیں امت مسلمہ اس لیے یہ ہم اس آفت سے اور اس عذیت سے دوچار ہیں ایک اہل بات جو آخری پیرگراف کی ہے ذرا سمجھ لیجئے پہلے بھی اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں دوبارہ اشارہ کرتا ہوں اس نے یہ کہا گیا کہ آپ دکان پر بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تجارت کر رہے تھے لین دین اللہ نے کہا ضرور بے بے چھوڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف مسجد کی طرف دورو فسعو الہ ذکر اللہ تیاری کرو مسجد کے رکھ کرو پھر آپ نے نماز پہلی خطبہ سن لیا اللہ نے کہا فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْبِ زمین میں پھیل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ صوفی بن کے مسجد میں نہ پیٹھے رہو اللہ کا فضل تلاش کرو کاربار کرو لین دین کرو اور وہاں اس کے بعد کیا کرنا ہے کاربار میں جا کے وَاسْكِرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِيَتِ کاربار میں بھی جا کے دکان پہ بھی جا کے خالی نہیں بیٹھنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے وہاں لین دین میں بھی بزنس کی اندر بھی اللہ کا خوف ہو تو یہاں اللہ کیا کرتا ہے میں نے بتایا تھا ایک دائرہ ہے کہ آپ جو ہے ذکر کرتے ہیں غیر معین ذکر دکان کے اوپر وہاں سے اٹھا کے کاربار سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد میں لے آتا ہے اور معین ذکر کی طرف لاتا ہے پھر معین ذکر سے نکال کر پھر آپ کو غیر معین ذکر کی طرف لے جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے ذکر ہونا چاہیے گھر میں بھی اور مسجد میں بھی دفتر میں بھی آتے ہوئے اور چاہتے ہوئے بھی اور مسجد میں تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ دین یہ دین عیسائیت نہیں ہے یہاں ذکر گھر میں بھی ہے دفتر میں بھی ہے مارکٹ میں بھی ہے اور مسجد میں بھی ہے اور اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اسلام میں سیکیلرزم نہیں اسلام میں کیونکہ سیکیلرزم کا کیا مطلب ہے صرف مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کاروبار میں دیزنس میں دفتر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ضرورت